میں یہی سوچ کے پریشان ہوں کہ میرا بچے کا جو اردجان کیسے نکلا ہوگا میں کس کے لیے جی ہوں میرا ایک بچہ تھا جو کہ انتظامیہ کے غفظت کی وجہ سے وہ مجھ سے چھے وہ میرے میں ابھی اس وقت محسوس کر رہا ہوں جو وہ کوئی بھی والی محسوس نہ کرے اب یہ اگر سارا کچھ باندھ ہوتے ہیں تو میرا بچہ جو ہے ابھی زندہ ہوتا یا کم از کم میرے پاس ہوتا وہ اسلام علیکم ناظرین نیوز ایڈ سے میں فران مرزا گزشتہ روات ایک واقعہ پیش آیا رحمان شہید روڑ پر کھلے نالوں کی وجہ سے پہلے بھی گجرات میں بڑے سارے خادثات ہو چکے ہیں ڈیٹھ سالہ عمیر جو بقاعدہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کھیلتے ہوئے اس نالے میں گر گیا جب نالے میں گرا تین گھنٹے تک اس کی تلاش کی جاتی رہی کہ وہ بچہ ہمارا گیا کہاں پر کوئی اٹھا کر لے گیا سارا یہاں پر تلاش کیا جاتا رہا جب سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ملوم ہوا تو پتا چلا کہ وہ نالے میں کھیلتا ہوا جو ہے وہ کھلا ہول ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے اس کے والد یہ سواد کے ریاشی ہیں مزدور ہیں ہان برادری سے ان کا تعلق ہے یہ گزشتہ رات بڑا سخت واقعہ پیش آیا ہے ریسکیو وان من ٹو ٹو مینسپل کارپریشن کاملہ موقع پر پہنچ گیا وہ جو بچہ ڈیٹھ سالہ امیر جو فوت ہوا اس حادثے کی وجہ سے مرسد مجھول ہے ان کے والد اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام سیدور امان ہے سیدور امان کیا کرتے ہیں میں کافی عرصے سے یہاں پر محنت مزدوری کر کے ایک ہوتل میں کام کرتا ہوں اور اپنے فیملی کے لیے میں محنت مزدوری کرتا ہوں میرا یہی جو ہے میری فیملی ہے اور ان کے لیے ہی میں جیتا ہوں لیکن اب میں کس کے لیے جیوں میرا ایک بچہ تھا کیونکہ انتظامیہ کے غفلت کی وجہ سے وہ مجھ سے میرے جو ہے نا زندگی سے چلا گیا اب میں کس کے لیے جیوں اور میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری طرح کوئی اور والد اس سببے کو دوبارہ نہ سے کیونکہ میں ابھی اس وقت محسوس کر رہا ہوں وہ کوئی بھی والد محسوس نہ کرے اب یہ اگر سارا کچھ باندھ ہوتے ہیں تو میرا بچہ ابھی زندہ ہوتا یا کم از کم میرے پاس ہوتا وہ لیکن اب مجھ سے جدہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے پتہ ہے میرے اوپر کیا جو ہے اس وقت گزر رہا ہے اور میری فیملی جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ تریشان ہے اور رات کو جو ہے وہ ننگے پیر وہ رونٹی رہی ہے وہ بھی زخمی ہو گئی ہے اور تین گھنٹے کے بعد اگر یہ صفائی صاحب صفائی نظام ٹھیک ہو تین گھنٹے کا جو دورانیاں ہیں وہ چھوٹے بچے کے لیے ڈیرڈ سال کے بچے کے لیے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا میں یہی سوچ کے پریشان ہوں کہ میرا بچے کا جو ہے جان کیسے نکلا ہوگا ناظرین یہ حادثہ جو ہے گزشتہ رہوز گزشتہ رہات کو ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے پتہ چلا وہ بچہ جو ہے ادھر اس نالے میں کھیلتا ہوا گرا گرتے ہوئے یہ بھی ایک ریمان چیز روڈ پر پلازہ ہے اس پلازے سے وہ پانی میں ٹرابل کرتے ہوئے پوڑا کرکٹ بھی بتایا جا رہا ہے جب اس بچے کی تلاص کا سلسلہ شروع کیا گیا دو ٹرالیاں اس چھوٹے سے نالے میں جو ہے وہ پانچ فٹ یہ گہرا نالے ہے اس نالے میں سے دو ٹرالیاں گند کی نکلی اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ ملا جب ملا تو انتہائی نیم بیوشی میں تھا جب اسے آسپٹل لے جایا گیا کوشش کی گئی فرسٹ ایٹ دی گئی لیکن وہ دم توڑ گیا میرے ساتھ اس مرہوم بچے کے ڈیٹھ سالہ امیر کے چچا بھی مجود ہیں وہ بھی پرائیوٹلی جاب کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں جی کیا کہیں گے آپ دیکھو ہمارے ابائی گاؤں چترال میں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو لے کے چترال بھی نہیں جا سکتے تھے کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ تین گھنٹے تک وہ پانی میں رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ہم ادھر سے ستارہ گھنٹے کا ساتھ تطفین بھی آپ کو ادھر کرنی پڑی آپ اپنے علاقے بھی نہیں میں تو صرف یہ ہی کہوں گا بازلین جو گجرات کا زلین تظامیہ ہے نا شریف ویسے اس کو ڈیویجن بنایا ہوا ہے لیکن کام دیکھو ادھر مین جگہ ہے شادواں ادھر یہی حال ہے برسط مجھود ہیں سیسٹنٹ کمیشنر گجرات خیدر عباس صاحب صاحب کل رات کو ایک واقعہ ہوا ڈیٹھ سال کا بچہ جو ہے وہ نالے میں کھیلتا ہوا گر گیا مہر اس کا نام تھا تو صاحب کیا ابھی تک یہ کاروی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی انفورچونیٹ انسیڈنٹ ہے میں خود رات سے اس کو فالو اپ کر رہا ہوں انشاءاللہ ابھی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دیکھی گئی ہے اس کی بھی انفیسٹیگیشن ہم کر رہے ہیں تفصیلات ساری اکٹھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا سینیڈیشن کا سٹاف جو رات کو بھی یہاں پہ رہا ہے ڈیوٹی پر اور اس سے پہلے بھی جو اس سیکٹر میں جو اس کے سپروائزر ہے اس کے ساتھ بھی وہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی اس کا حتمی نتیجہ نکلے گا ہم قرار واقعی اس کو سزاد دیں گے اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس ایک کفرمنٹ اپنجاب کی طرف سے اور تھوڑی سی جو مالکان کی طرف سے کیرلیسنس اگر ثابت ہوئی انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے وہ کائیفرے کردار دکھنچائیں گے سر یہ بھی کہنا ہوتا ہے تین چار دفعہ سلیبز ہم رکھواتے ہیں اس کے بعد جب صفائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے اکھار دی جاتی ہیں بعد میں ان کی ریوٹی بنتی ہے تو ساری سوالے سے بھی پلازا مالکان کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں بلکل ایسے ہی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو صفائی ہے وہ برسات کے موسم میں ہونی ہونی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کور کرنا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے جو جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں جتنے بھی لوگوں کی کیر لیسنس ہے جتنے بھی لوگوں کی مجرمانہ غفلت اگر اس کو کہا جائے وہ ساری چیزیں ہم نو ڈاؤن کر رہے ہیں اسی کی تفتیش کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو بریف کریں شکریہ ساتھ